ایک مسئلہ ابھی ہمارے علاقے کے اندر جو عروج پہ آیا ہوا ہے وہ ہماری اپنے مسلمان عورتوں کی رزق کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ بادن کی کوشش یہ ہے بادن کی محنت یہ ہے کہ مسلمان عورتیں بے پرد ہو جائیں مسلمان عورتیں کیا ہو جائیں بے پرد ہو جائیں کیونکہ اللہ نے فران میں کہا ہے عورتوں سے کہا تم اپنے گھروں میں رہو عورتوں کو گھر میں رہنے کے لئے کہا ہے یہ انہوں نے فران میں دیکھ لیا ہے اس لئے ان کی تاکوشش یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا جائیں تو بے پردہ کرنے کے بہت سارے طریقے بے پردہ کرنے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری مسلمان عورتوں کو قرض دے دیں مردوں کو نہیں لیتے ہو ایک اسکیم چلی کے اسکیم کیا ہے کہ ہم عورت کو قرضہ دیں گے پہلے سال بیس ہزار دیں گے اور ہر مئیرے یا پدرہ دن میں ہفتے میں وہ آتے رہتے اور ساری عورتوں کو ایک جلدہ جمع کرتے ہیں اس میں مرد نہیں آتا اس میں عورت نہیں آتی اس میں مرد ہی آتا ہے کبھی ایک مرد کبھی دو مرد ایک گھر میں جمع ہوں گے اور جو خواتین کو انہیں قرض دینا ہے ان خواتین کو سامنے بٹھایا جائے گا نمبر کے ساتھ خواتین سامنے بٹھے گی ایک غیر ایمان والا جس میں اسلام کی ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے وہ اسی پر بٹھتا ہے اس کے لیے چاہے بٹھتی ہے اس کا اکرام ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے عورتیں سامنے بٹھتی دیں گی سامنے ہوتے بٹھے گی اور وہ پوچھے تک کبھی اتنا قرض جائے گی پہلی مرتبہ بیس ازار دے گا پھر بیس ازار وہ آپ کو دے گا اگر یہ پہلے سال میں آپ برابر فشتیاں دیتے رہے تو آئندہ سال آپ کو چالیس دے گا اور آئندہ سال چالیس کی فشتیاں برابر دیتے رہے تو سال پھر اس کے مرد اس کا ایس سسٹم ہے لیکن اس میں شرط کیا ہے وہ قرض مرد کو نہیں دیتا ہے مرد کو نہیں دیتا ہو آپ جاؤ اس کے پاس آپ کو قرض نہیں ملے گا قرض ملے گا حضرت کو اور ساری جن عورتوں کو اس نے قرض دیا ہے وہ جب پندرہ دن میں ایک بار راؤن پر آئے گا تو ان ساری عورتوں کو حاصل رہنا ضروری ہے ساری عورتوں کو حاضر ہے نا اس میں ضروری کوئی غیر حاضر نہیں رہ سکتا بلکہ میں نے تو یہ بھی تحقیم نکالا ہوں کہ پہلے وہ شبت دیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں جو قرض لے رہی ہوں اس قرض کو ادا کروں گی جب بھی آپ پندرہ دن میں آئیں گے میں آپ کے پاس ہر وقت حاضر ہو جاؤں گی اور میرے گھر میں میت ہوگی تک بھی آؤں گی میرے گھر میں شادی ہوگی تک بھی آؤں گی یہ اس کے چند الفاظ ہے جو وہ دکھ کر دیتا ہے اور آنے والا کوئی ہیں غیر حسنگ اور ہماری کوئی ہیں جن کا چہرہ چاند و سورج میں ہی دیکھا کرتے تھے وہ ہماری اور مسلمان عورتیں اس کے سامنے بیٹھی رہی تھے اور مر رہی کی تھی ہزار سے بیس ہزار اور نام بڑا اچھا ہے اس کا اس کو بچت گٹ کے دے لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے پھر کیا ہوگیا اس کے اندر وہ تو قرض دے رہا ہے وہ تو سود کی شکل ہے کہ دیو بیس اب لیو پچیس اس میں ہم یہ سمجھ رہے کہ کیا تباہت ہے کتنی بڑی تباہت ہے کتنی بڑی تباہت ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک غیر مسلم کے سامنے بیٹھے اور اس سے سوال یہ کریں مجھے تم سے بھی سزار سائے اور ہر ہفتے ہر مدر دن جا کر وہ ہماری عورت کو ہمارے گھر کے خواتین کو دیکھنے گا بھی اور اس سے بات بھی کرے گا اور دوسری شرط تو اس کی کہہ لیتی کہ جب میں پرز مانگنے آوگا تو آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں آسکتا میں نے ترکی کیا اور لوگوں سے جو اس میں ہوتے رہے حکمت کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو بیجا تو بیوی چلے گئے کسی وجہ سے تو اس نے کہا میں نے قرض آپ کو نہیں دیا میں نے قرض اس کو دیا ہے یاد آپ نے سے چلے گئے تو مرد کی انتری نہیں یہ صرف عورتوں عورتوں کو چھو دے رہے ہیں وہ ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا قرآن نے کہا دھروں میں رہو وہاں تباہ